اور مزے کی بات شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال چیئرمن پیچھ آئی کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے انہوں نے عمران خان کو نشائی ثابت کیا ہے عمران خان شرابی ہیں عمران خان کوکینی ہیں اچھا میں پہلے دن سے گہ رہا ہوں گے یہ آدمی پاگل ہے جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ کو پتہ ہوگا کی پاکستان کے فورمر پرائم مینسٹر عمران خان کو پاکستانی رنجس پکڑ کے لے گئی تھی اور وہاں پہ پاکستانی رنجس نے ان کا بلڈ سیمپل نیا تھا جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ انہیں پاکستانی آرمی نے زہر کا انجیکشن لگایا ہے یہ اسی کے بارے میں ہے تو اس بلڈ ریپورٹ کا میڈیکل آ گیا ہے اور پاکستانی سرکار نے عمران خان کی وہ میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی ہے اور اس میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے وہ سن کے آپ کے ہو سور جائیں گے اور پاکستانی میڈیا آج اس پہ بات کر رہے کیسے پاکستانی سرکار نے عمران خان کی پرائیوٹ میڈیکل ریکورٹ پبلک کر دی دوستو یہ ویڈیو بہتی مصدر ہے اسے آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں انہوں نے عمران خان کو شرابی منٹلی چیلنجڈ اور کس طرح سے انہوں نے عمران خان کو نشائی ثابت کی ہے عمران خان شرابی ہے عمران خان کوکینی ہے حالانکہ یہ باتیں تو سب جانتے ہیں یہ کوئی اسی نئی بات نہیں ہے یہ جلن شوجا پاشا کو بھی بتاتا یہ رائی شریف کو بھی بتاتا یہ اشفاق پرویز کیانی کو بھی بتاتا یہ باجوہ کو بھی بتاتا یہ فیض حمید کو بھی بتاتا یہ تاری جمیل کو بھی بتاتا یہ موصوف پانچ چھے ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ اب اس میں دوسری ایک بات کین جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے درہ استعمال اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حکمی نتیجے پر نہیں جائیں گے لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے اب پلستر کی بات میں نے کر دی ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دا مینٹل اسٹیبیلیٹی کوئیسچینی بھو اچھا میں پہلے دن سے گہ رہا ہوں گئی آدمی پاگلے جب یہ وزیراعظم تھا تب بھی میں کہہ رہا تھا یہ جب وزیراعظم نہیں بناتا ہے جب اس کو شیروانی تنگ کر رہی تھی یہ اس وقت بھی میں نے کہا اچھا چیئرمن پیچے آئے کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی جاری ہو گئی ہے وہ جاری ہوتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا وزیراعظم صاحب نے جو فرمایا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ میں کوئی فریکچر نہیں ملا میڈیکل رپورٹ ہے اور پوری دنیا میں اس کو پریس کانفرنس کر کے ہمارے وزیراعظم صاحب اس کو لہرہ لہرہ کے دکھا رہے ہیں جناب کہ یہ دیکھو یہ میڈیکل رپورٹ ہے یعنی کس طرح کے یہ کس طرح کے لوگ ہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ناظرین یہ لوگ ہیں انہوں نے انگریز شاہب کیا کہا میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان شراب اور کوکین کا ایکسیسیو استعمال کرتے ہیں اور ان کا ذہنی توازن درست نہیں اچھا عمران خان شراب اور کوکین کا استعمال اس وقت سے کرتے چلے آرہے ہیں جب سے وہ پلے بوائی تھے جب سے وہ کرکٹر تھے ابھی وہ تقریم شہدہ پہ باجوا مائیکل جیکسن والا کالا چشمہ پہنے کے بیٹھا باجوا نہیں تو ملک کو یہاں تک پہنچا ہے اس لیے کہ تانے بانے تو سب وہی تک جاتے ہیں پاکستان کے ہیلتھ مینسٹر عبدالقادر پٹیل نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ یورین ریپورٹ میں ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں ٹریسز ملے ہیں الکوہل اور کوکین کی اور اب یہ کمپلیٹ ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پروف رکھیں گے یہ باقاعدہ چار پیمز ہسپیٹل کے چار میجر ڈاکٹرز کی سگنیچر سے یہ ریپورٹ آئی ہے جس میں کلیرلی بتایا گیا ہے کہ یہ الکوہل اور کوکین کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے دوسرا اس ریپورٹ میں یہ آیا ہے کہ اس کی ٹانگ میں کہیں کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا تو عزیز دوستوں یہ ریپورٹ آئی ہے جو کہ عمران خان کے چھکے چھوڑا دے گی عمران خان ہر طرف سے اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور یہ اب کیسے کابل نہیں بچا بات کے اندر والیوم ہوتا ہے جس کوئی بیزتی کرانی ہوتی ہے اس کا والیوم کم کر دیا جاتا ہے اینکر ساتھ دوسرے کا والیوم بڑھا لیتے ہیں جہاں بوجھ کے آگ لگا تیلی بھینکتا ہے جو اینکر ہوتا ہے وہ تیلی بھینکتا ہے جس کی بیزتی کرانی ہوتی ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے میڈکل ریپورٹ سچی ہے پر ایمران خان کے چمچے جو کہہ رہے کہ کسی بندے کی پرائیویٹ میڈکل ریپورٹ پبلک نہیں کرنی چاہیے تو پہلی بات ایمران خان کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں ہے ایمران خان پاکستان کا فارمار پرائیو میریسٹر ہے اور یہی ایمران خان جب پرائیو میریسٹر تھا تب یہ کہتا تھا کہ نواز شیف کی میڈکل ریپورٹ کر کے اسے پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پٹا چلے کہ نواز شیف بیمار ہونے کا صرف ناٹک کر رہے تو پیڈیویٹ کی سرکار نے جو یہ ایمران خان کی میڈکل ریپورٹ پبلک کی ہے اس پہ ایمران خان کو سوچنا چاہیے کہ نواز شیف کی میڈکل ریپورٹ کے اوپر جو اس نے بیان دیا تھا اس کے بارے میں تو ایمران خان کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں ہے جس کی میڈکل ریپورٹ پرائیویٹ ہونی چاہیے تو ایمران خان کے چمچوں کو یہ چیز پٹا ہونی چاہیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ایمران خان کے اوپر جو یہ آروب لگائے کہ ایمران خان کے بلٹ میں یہ سب ہے یہ سب ڈرکس ہے تو اس میں کتنی سچا ہے مجھے نہیں پتا پر یہ آروب پہلے بھی لگے تھے اور کسی کو نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچا ہے کہ ایمران خان اپنا بلٹ ٹیسٹ نہیں کرواتا اور جب بھی بیمار ہوتا ہے تو اپنے پرائیویٹ ہوسپیٹل میں جاتا ہے جہاں سب اوپرس کے بندے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ریپورٹ باہر نہیں آتی تو اس ریپورٹ میں کتنی سچا ہے یہ مجھے نہیں پتا تو چلے رکھتے گی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ورہاں سکتیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولیے گا تھینکیو بری مچ موسیقی